اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ فلو کا شکار ہو چکے ہیں تو اس صورت میں ڈاکٹر کو کپ چیک کروانا چاہیے چلیے ناظرین چلتے ہیں اس موضوع کی تفصیل کی جانت ناظرین آپ کے گلے میں ہلکی سی گدگدی جسم میں درد اور اچانک بخار اس بات کی پہلی علامتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ فلو کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں انفلانزا وائرس یا جسے مختصرا فلو کہتے ہیں یہ ہر ساتھ امریک عبادی کا بیس فیصد تک متاثر کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ علامات کو جل پہچان لیں تاکہ آپ اپنا خیال رکھنا شروع کر سکیں فلو کی علامات کو پہچاننا کی تدائی طور پر فلو کو معمولی نظرہ سمجھنا آسان ہے جبکہ فلو عام نظرہ درکام کی بہت سی علامات کا اشترا کرتا ہے فلو کے علامات عام طور پر زیادہ شریع ہوتی ہیں اور تیزی سے ظاہر ہوتی ہیں فلو کی تدائی علامات میں شامل ہے تھکاوٹ اچانک بخار عام طور پر سے زیادہ گلے میں خراش یا خراش خانسی سردی لاغ رہی ہے پٹھوں یا جسم کے درد بہتی ہوئی نارک ایسی علامات ہیں تو آپ فلو کے زمرے میں آ چکے ہیں یاد رکھیں کہ فلو کے اپتدائی منحل میں بخار عام ہے لیکن فلو میں مبتلا ہر شخص کو بخار نہیں ہوگا اس صورت میں آپ کے لئے مشہورہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو کب چیک کروائیں ناردین اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ فلو کے ساتھ نیچی آ گئے ہیں تو صرف گھر میں رہنا اور آرام کرنا محفوظ ہے لیکن اگر آپ زیل میں کسی بھی زمرے میں آتے ہیں تو ڈاکٹر سے ملنا اچھا خیال ہے آپ کو زیادہ خطرہ سمجھا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کو فلو سے مطالق خطرناک پیچیدیوں جیسے نیمونیاں یا برونکٹس کا سامنا کرنے کا زیادہ خطرہ ہوتی ہیں انفیکشن ڈیزیز سوسائیٹی آف امریکہ کے رہنمہ خطوط کے مطابق زیادہ خطرہ والے فراد میں شامل ہیں 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگ 18 سال اور اس سے کم عمر کے بچے جو اسپلین پر مبنی یا سپلیٹس پر مبنی دعائیں لے رہے ہیں پانچ سال سے کم عمر کے بچے خاص طور پر دو سال سے کم عمر کے بچے وہ لوگ جو دائمی طیبی حالات کے ساتھ رہتے ہیں اس صورت میں آپ جیسے ہی آپ کو دوسر اوپر بتائی ہوئے علامات میں سے کچھ علامتیں ظاہر ہوں تو آپ فوراں سے پہلے آپ پر ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور اس کو معمولی نہ سمجھیں اگر آپ گھر میں بھی اپنے ٹوٹکے کرنا شروع کر دیں گے تو آپ فلو پر فوراں جلد قابو پا لیں گے تو اس آخری میری جو ویڈیو کا جو لب الواب ہے یا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نزلاز کام کا بہترین ہے کہ ہمیں اسے تین دن تاک رہنے دینا چاہیے تین دن کے بعد نزلاز کام خود ہی عمومن بند ہو جاتا ہے اور نزلاز کام سے بچنے کے لیے ہمیں ٹھنڈی چیزوں خاص کار آئیس برف والی چیزوں یا فریج والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے نیم گرم پانی چائے کافی یا ایسی چیزیں استعمال کرنے چاہیے جو نیم گرم ہو اور جو گلے یا کسی قسم کی انفیکشن کا باعث نہ بنے موسیقی